آئیں دیکھتے ہیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے ساڑھے تین سال کی حکومت میں کیا کیا احساس پروگرام کے ذریعے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا آغاز کیا لنگر خانے اور کوئی بھوکانہ سوئے پروگرام احساس کفالت پروگرام شلٹر ہوم اور پناہ گاہی احساس راشن پروگرام کسان کارڈ صحت کارڈ احساس سکولرشپ پروگرام اور تعلیمی وضائف انصاف آفٹرنون سکول پروگرام احساس ہم قدم پروگرام باہمت بزرگ پروگرام مزدوروں کے لیے مزدور گارڈ احساس نشنومہ پروگرام سمندر پار پاکستانیوں کے لیے روشن دیجلل اکاونٹ پاکستان کا پہلا دیجلل پیمنٹ سسٹم راست سیرت یونیورسٹی ٹورزم کا فروغ بلین ٹری سنامی پاکستان میں کرکٹ کی بہالی کامیاب جوان پروگرام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے روشن اپنا گھر سکیم پاکستان سٹیزن پورٹل اکیس نئی یونیورسٹیوں پر کام رحمت اللہ العالمین آثورٹی ٹیکس اصلاحات کا آغاز کامیاب پاکستان پروگرام کا آغاز کئی نئے ہسپتالوں کی تعمیر ہر فورم پر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز مسلہ کشمیر بن لقوامی فورمز پر اٹھایا فلسطین کے لیے آواز اٹھائی کورونا میں بہترین حکمت عملی سے ملک کو تباہی سے بچایا احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کئی چھوٹے بڑے ڈیمز کی تعمیر کا آغاز سکولوں میں صبح درود شریف اور قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز یقصہ نظام تعلیم ریکرڈک منصوبے کا آغاز بیرونی ملک کے پاکستانیوں کی بطن واپسی ممکن بنائی ہر فورم پر اسلام کا مقدمہ لڑا اور اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی دو دفعہ OIC کی مزبانی کی ہر پاسپورٹ کو عزت دلوائی ڈرون حملوں کا تعدارک کیا اوبرسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز متعرف کروائیں پشاور بی آرٹی شروع کی کرتار پر رہتاری تعمیر کروا کر سکھوں کو بہترین سہولیات دیں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاق کے لیے محسر کردار ادا کیا افغانستان میں امن کی واپسی کے عمل میں اہم کردار ادا کیا کفایت شواری مہم کا آقاز کیا بھارتی چارہیت کے جواب میں بہترین حکمت امنی سے موت توڑ جواب دیا ابھی نندر کے معاملے میں پاکستان کے جس پر خیر سکالی کو بین الاقوامی سطح پر پرزیرائی ملی سوات، پشاور، ڈی آئی خان، دیر موٹر وے اور دیگر پروجیکٹس پر کانگ کیا ملک کو معاشی طور پر مستحکم کیا موسر پالیسی میکنگ سے پاکستان کو فیٹف کی گریلس سے نکالا سری لانکا کے مسلمانوں کو مرنے کے بعد جلائے جانے کے خلاف آواز اٹھائی قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ تعلیم کو ڈگری لینے کے لیے لازمی کرا دیا آرمینیا اور آزربائی جان جنگ میں مسلمانوں کی کھلنکھلا سپورٹ کی ملک کی پہلی بزنس آؤٹسورسنگ بی پیو ریڈی سہولت ورک آراؤنڈ شروع کی احساس ریڈی بان پروگرام شروع کیا لانڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن سے صدیوں پرانے پٹوار نظام کو جدیر بنایا ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ غیر ملکی کرزوں کی ادائیگی کی 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ درست حکمت عملی سے 0.5 ارب ڈالر تک کم کیا کارکے کیس میں پاکستان کو 1.2 بلین ڈالر کا جرمانہ ادا کرنے سے بچایا غیر ملکی ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ کیا موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور کاروبار کرنے میں آسانی کی پاکستان کی سٹارٹ اپ انڈسٹری کی تیجی سے ترقی کی وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کے لیے دو ارب روپے مختص کیے پی ایم ریلیف فانڈ قائم کیا آزاد کشمیر کے بارہ لاکھ خاندانوں کو صحت زہولت کارڈ مہیا کیا خواتین کے حقوق کے نفاظ اور تحفظ کے لیے قانون سازی کی کرونا میں چھوٹے کاروبار کرنے والے افراد کے لیے ریلیف پاکج دیا کووڈ سے نمٹنے کے لیے ٹائگر فورس قائم کی پی آئی اے اور دیگر اداروں کو منافع بکش بنایا پاکستان کے شہریوں کی شکایات کا نوٹس لیا کووڈ میں مشکل معاشی حالات کے باوجود پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتوں کو کم کیا بالا کوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا آغاز کیا ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بحالی پاکستان کو جی ایس پی پلس سیٹس جاری رکھنے کے لیے اقدامات اٹھائے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ٹیلی ہیلتھ ہیلپ لائن مکمل لوگ ڈاؤن کی مخالفت ملکی تاریخ میں پہلی پار شگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جنوبی پنجاب کے لیے 33 فیصد فنڈز مختص کیے مزدوروں کے لیے سستے گھر دیئے لارڈ سکیل مینفیکچرنگ اور سنتی ترقی میں مسلسل اضافہ کیا پاکستان کی اقتصادی ترقی کی شرح 6.17 فیصد تک پہنچائی مختلف ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شروع کیے بہترین سنتی پاکچ کا اعلان کیا ذریع شعبے میں تاریخی تبدیلیاں کی نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام شروع کیا تعمیراتی سنت کے لیے تاریخی کنسٹرکشن پاکچ دیا ملک کے سب سے بڑی فلاحی پروگرام کا آغاز قبائلی علاقوں میں پہلی دفعہ بلدیاتی انتخابات کروائے قرآن پاک کے کاخزات پر ڈیوٹی خاتم کی پی ٹی وی کو منافع بخش ادارہ بنایا گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا ری چارج پاکستان انیشیاریف شروع کیا نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کو منافع بخش بنایا گرین سٹیملس پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیاریف شروع کیا پوری دنیا میں پاکستان کی بھرپور طریقے سے نمائندگی کی اور سب سے بڑھ کر قوم کو نظریہ پاکستان کا مطلب سمجھایا اور اپنی حقیقی آزادی کے لیے جتجہد کرنے کا شعور دیا یہ سب اور بہت کچھ صرف تین سال میں عمران خان نے پاکستان کے لیے کیا